بچوں کو بالوں پر دے خدایاں آرزو میری جہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے موضہ سامائین علامہ اقبال نے اپنی قوم اشاری اور ایمان افروض پیغامات سے مسلمانہ نے عالم کو بالعموم اور مسلمانہ نے ہند کو بالخصوص خواب غفلت سے جگہ کارکستان پیش دیا تخلیم ٹیازے پاکونی کی فگری کام شان سے سر انجام پائے میری حالت تو اقبال کے اُس سیر کی ماند ہے کہ اڑالی کمریوں نے توتیوں نے اندلیبوں نے چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز خدا میری دنیا کی مقدس کام شبنم کے قطروں کی ماند زمین پر بکھری ہوئی ہے اور پانک تلے روندی جا رہی ہے ایک طرف مسلمان فقیر اور حقیر کی صورت محور ایک گردش ہے اور دوسری جانب امت مسلمہ کشترنج کے بے ترتیب مہروں کی طرح داد دی جا رہی ہے ایک طرف اللہ حقیر کا نعرہ لگانے والے کو زندان میں ڈالا جا رہا ہے دوسری جانب لا الہہ بصدا کو بلند کرنے والے پر سور کی خال لپیٹ کر نظر آتش کیا جا رہا ہے جناب صدر اکبال پشاری کا موضوع اسلام کا مجاہد ملت اسلامیہ کا پاسپا مرد مومن ایک مسلمان نوزوان ہے اسے شاہین سے تشبیح دی ہے یہ کوئی شاعرانہ تشبیح نہیں ہے یہ امت مسلمہ کے لئے ایک افاقی پیغام ہے حق و صداقت بلند کرنے کی خاطر ایک طرف صلاح و دین ایوبی نارا زد ہیں دوسری جانب ٹیپو سلطان کی تلوار بھی نیاز ہے ایک فاتح اندلیس اپنی کشتیاں جلاتا ہے دوسری جانب ہمارے اباؤ اجداد بہر ظلمات میں گھوڑے دوراتے ہیں ایک جانب سلطان محمد فتح مستندنیہ فتح کر کے اس کے اندر داخل ہو رہا ہے دوسری جانب محمد بن قاسم ایک عورت کی پکار کر سمندروں کا چیرتا ہوا ہندوستان فتح کرتا ہے کہ دشت تو دشت ہیں دریاں بھی نہ چھوڑے ہم نے پہرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے شکریہ